ایسیہ کے نام دوسرا خاتیہ نہیں دوسرا کرنٹیوں اور اس کا نومہ باب اور اس کی چھٹی آیت سے لے کر اس کی نمی آیت کے آخر تک خدا ان کے باقلامے سے آج کی تلاوت کو کیا جائے گا دوسرا کرنٹیوں اس کا نومہ باب اور اس کی چھٹی آیت سے لے کر اس کی نمی آیت کے آخر تک خدا ان کے باقلامے سے پڑھیں گے خدا ان کے پاکلا میں لکھا ہے لیکن بات یہ ہے کہ جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا اور جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا اسی قدر دے نہ در ایک کر کے اور نہ لاچاری سے کیونکہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے اور خدا تم پر ہر طرح کا فضل کسرت سے کر سکتا ہے تاکہ تم کو ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا کرے اور ہر نیک کام کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ موجود رہا کرے چنانچہ لکھا ہے اس نے بکھیرا اس نے کنگالوں کو دیا اس کی راستبازی اب تک رہے گی پس جو بونے والے کے لیے بیج اور کھانے کے لیے روٹی بہم پہنچاتا ہے وہی تمہارے لیے بیج بہم پہنچائے گا اور اس میں ترقی دے گا اور تمہاری راستبازی کے پھلوں کو بڑھائے گا پاکلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم تمام کے لیے برکت کا باعث تہرے آمین میرے جیزو یہ آیات جو ہمارے سامنے پڑھی گئیں نمی آیت تک میں نے کہا اور میں نے پڑھتے ہوئے یہ سوچا کہ دسویں آیت کو بھی لازمی پڑھنا چاہیے میرے جیزو یہ آیات جو ہمارے سامنے پڑھی گئیں یہ آیات مقدس پانوس رسول کے ایک خط میں سے ہیں وہ خط جو انہوں نے ایک کلیسیہ کو اور اس جماعت کو جو کننتس میں رہتی ہے اس کو لکھا اور یہ دوسرا خط ہے اور اس سے پہلے ہم پہلے خط میں سیخ خدا ان کے کلام میں سے بھی گزشتہ اطوار کلیسیہی رکنیت یا کلیسیہی رکن کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کے بارے میں سیکھ چکے ہیں اور آج ہم اس خط میں سے خدا ان کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ ہمارے پاس روپیہ اور پیسہ جو ہماری محنت کی کمائی ہے جب وہ ہمارے پاس ہوتا ہے تو اس روپے اور پیسے کو استعمال کرتے ہوئے خدا کے ساتھ چل سکتے ہیں خدا ان کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ ایک ابھی شخص مسیح اسو کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں کیا کروں کہ میں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں مسیح اسو نے اس سے کہا کہ کہ تو حکموں کو جانتا ہے اس نے کہا میں تو لڑک پن سے ان پر عمل کرتا رہا ہوں بچ پن سے میں ان سے واقف ہوں لڑک پن سے ان پر عمل کرتا رہا ہوں سارے حکم مسیح اسو نے اسے بتائے کلام اکدس میں لکھا ہے مسیح اسو نے اسے کہا کہ تجھ میں ایک باپ کی کمی ہے اپنا سب کچھ غریبوں میں تقسیم کر دے غریبوں میں دے دے اور میرے پیچھے آجا تجھے اسمان پر خزانہ ملے گا خدا ان کی کلام میں لکھا ہے کہ وہ شخص افسردہ ہو کر وہاں سے چلا گیا کیونکہ وہ بڑا دولت من تھا یہ مثال اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ ہماری دولت ہمارا روپیا پیسہ اکثر اوقات ہمیں خدا کے ساتھ چلنے سے خدا کی راہ پر چلنے سے منع کرتا ہے اور مسیح اسو نے بھی کہا شاگیتوں سے جو اس وقت مسیح اسو کے ساتھ موجود تھے کہ دولت من کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ناممکن ہے اونڈ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا ممکن ہے لیکن دولت من خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا ہمارے پاس بھی روپیا پیسہ موجود ہے گندم کی کٹائی ہو رہی ہے ہمارے گھر پر گندم آئے گی ہمارے پاس ایک مہینے کے بعد یا ایک ہفتے کے بعد جو میند مزدوریم کرتے ہیں ہمارے پاس روپیا پیسہ آتا ہے ہمارے پاس مزدوری آتی ہے ہم کیسے اس روپے اور پیسے کا سوال کریں آج یہ سب لوگوں کا سوال ہے آج سوشل میڈیا پر فیس بوک پر ہم تنقید سنتے ہیں لوگوں کی تنقید ہے کہ خدا کے خادم یا چرچ جو ہے یہ ہمیشہ لوگوں سے مانگتے رہتے ہیں کہ اب یہ کام کے لیے میں پیسے کی ضرورت ہے پادی صاحب کہتے ہیں کہ چرچ کیلئے ضرورت ہے میرے عزیزو روپیا اور پیسہ انسانی زندگی کی بقا اور انسانی زندگی کو آگے بڑھنے کے لیے ایک اہم جز کی حیثیت رکھتا ہے کیوں خدا کے خادم کیوں چرچ کے پلپٹ سے روپیا اور پیسہ خدا ان کے گھر میں دینے کے لیے بات کی جاتی ہے کیونکہ خدا کا کلام اور خود خدا دینے کے بارے میں بات کرتا ہے خدا ان کے پاک کلام میں جب ہم ملاکی نبی کے صحیفہ تو دیکھتے ہیں میں ساتھ خدا ان کے پاک کلام کو کھونے میں چاہوں گا کہ ہم دیکھیں کہ خدا ان خود اپنے کلام میں کیا بیان کرتا ہے دینے کے بارے میں اور ہمیں اس بات سے نواقف نہیں رہنا اس سے پہلے کہ ہم اپنے دل میں یہ سوچے کہ شاید پادی صاحب نے آج خدا ان کو دینے کے بارے میں بات کی شاید چرچ میں یہی پریچ کیا جاتا ہے کیوں کیا جاتا ہے کیونکہ خدا ان خود پسند کرتا ہے کہ ہم خدا ان کو دیں کلام مقدس میں سے ملاکی نبی کا صحیفہ جو پرانے اردامے کی آخری کتاب ہے مطی کی کتاب سے مطی کی انجیل سے پہلے کی کتاب خدا ان کے پاک کلام میں سے ہم ملاکی نبی کا صحیفہ اور اس کا تیسرا باب خدا ان کی پاک کلام میں سے پڑھیں گے اور میں چاہوں گا کہ ہم اس کی ساتویں آئے سے گیارویں اس کی بارویں آئے کے آخری تک پڑھیں گے ملاکی نبی کا صحیفہ اس کا تیسرا باب اور اس کی ساتویں آئے سے رہ کر اس کی گیارویں آئے کے آخری تک خدا ان کے پاک کلام میں لکھا ہے تم اپنے بار دادا کے آئین آئین سے میرے آئین سے منحرف رہے اور ان کو نہیں مانا تم میری طرف رجو ہو تو میں تمہاری طرف رجو ہوں گا رب الافواج فرماتا ہے لیکن تم کہتے ہو کہ ہم کس بات میں رجو ہوں کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا دائے کی اور حدیعہ میں پس تم سخت ملاؤن ہوئے کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا پوری دائے کی زخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو اور اسی سے میرا امتحان کرو رب الافواج فرماتا ہے کہ میں تم پر اسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لئے جگہ نہ رہے اور میں تمہاری خاطر ٹڈڈی کو ڈانٹوں گا وہ تمہاری زمین کے حاصل کو برباد نہ کرے گی اور تمہارے تاکستانوں کا پھل کچھا نہ جڑ جائے گا رب الافواج فرماتا ہے اور سب قومیں تم کو مبارک کہیں گی کیونکہ تم دل کشا مملکت ہوگے رب الافواج فرماتا ہے ان آیات میں ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ خداون خود اپنے کلام میں ہی کہتا ہے کہ پوری دائے کی زخیرہ خانہ میں لاؤ اور دینے کی وسیلہ سے خداون کے گھر میں دینے کی وسیلہ سے خداون کہتا ہے کہ میرا امتحان کرو اور تلاوت کردہ آیات میں بھی ہمیں خداون کے کلام میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کٹے گا اور جو بہت بوتا ہے وہ بہت کٹے گا اکثر اوقات اس آیت کو پریچ کرتے ہوئے اس آیت کو سکھاتے ہوئے خداون یہ بات بیان کرتے ہیں پادسمان یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جتنا پیسہ ہم خدا کے گھر میں دیں گے اتنا پیسہ خداون ہمیں دے گا بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر دے گا میرے عزیزوں یہ آیت صرف پیسے کے بارے میں ہمیں بیان نہیں کرتی کہ ہم خدا کے گھر میں پیسہ دیں یا خدا کے خادم کو پیسہ دیں ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے تو خداون ہمیں بہت زیادہ دے گا کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو تھوڑا بوتا ہے یہ بونا جو ہے جیسے ہم گندم کے بارے میں بات کرتے ہیں اگر اچھا بیج بویا جائے تو وہ وقت جو کٹائی کا وقت ہے پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے اچھا بیج بویا تھا اور اگر بیج خراب ہے اس کو کیڑوں نے کھایا ہے وہ بیج جس کو ہم نے بونے کے لئے چنہ ہے اگر وہ بیج کمزور ہے تو پھر پودے بھی جو نکلے گے پھر جو ہے وہ بھی کمزور ہمیں حاصل ہوگا لیکن کلام مقدس میں جو آیت لکھی ہے کہ جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کٹے گا یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ اگر تھوڑا حدیعہ ڈال رہے ہیں تو خدا ہوں گا آپ کو تھوڑا دے گا یہاں پر صرف حدیعہ کی بات نہیں ہو رہی وہ سب کچھ جو ہم خدا کے کھیت میں بوتے ہیں وہ ہم کسی پارنس صاحب کو حدیعہ دے رہے ہیں ہم خدا کے گھر میں اپنی کوشش اور محنت اگر زیادہ دے رہے ہیں تو خدا ہوں اب میں زیادہ دے گا اگر ہم خدا کے گھر میں اپنا دسوہ حیثہ ادائے کی زیادہ دے رہے ہیں تو خدا ہوں اب میں زیادہ دے گا اگر تھوڑا پیسہ رکھ لیتے ہیں تو اس کا نقصان بھی ہمیں بگتنا پڑے گا میرے عزیزو خدا ان کے اکرام کے مطابق یہ بونا خدا کی بادشاہی میں بونا ہے خدا کی بادشاہی میں اگر ہم خدا کی بادشاہی کی محصت کے لیے تھوڑا دیتے ہیں تو پھر ہم تھوڑا حاصل کریں گے اکثر یہ سوچا جاتا ہے کہ ہم چرچ میں نہیں آ رہے میں ایسے بہت سارے امانداروں کو مسیحوں کو جانتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم چرچ میں تو نہیں آتے لیکن ہمارا حدیعہ مہانہ حدیعہ ہماری دائے کی ہمارے چرچ کے جو ہم نے ٹھہرایا ہوا ہے کہ ہم حدیعہ دیں گے مہینے کے بعد ہفتے کے بعد وہ چرچ میں بقائدگی کے ساتھ پہنچ رہا ہے میرے عزیزوں وہ تو پہنچ رہا ہے لیکن خداون یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنا وقت اور اپنا آپ بھی خداون کے گھر میں خداون کے لیے دیں یہ بھی جب ہم اپنا وقت خداون کے لیے دیتے ہیں تو یہ بھی خدا کی بادشاہی میں بونے کے برابر ہے کلامِ مقدس میں لکھا ہے ساتھویں آیت میں جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھایا اسی قدر دے نہ دریکھ کر کے اور نہ لاچاری سے کیونکہ خدا خوشی سے دینے والے کو کیا رکھتا ہے عزیز رکھتا ہے ہمیں عزیزوں اکثروقات چرچ میں اعلام کیا جاتا ہے ہم دوسروں کو دیکھ کر پریشان ہو کر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ تو ہر مہینے اپنی دائی کی دے رہا ہے میں کیوں نہیں دے رہا اور پھر ہم دوسروں کے دیکھا دیکھی دسویں حصہ دینا شروع کر دیتے ہیں ایک مہینہ دو مہینے تین مہینے تو بڑا مشکل سے دے دیتے ہیں لیکن تین مہینے کے بعد میں سوچنے پر ہم یہ مجبور ہو جاتے کہ اگر میں خدا کے گھر میں دے دوں گا تو پھر میری ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی کلامِ مقدس میں نے کہا ہے کہ جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھرایا ہے اسی قدر دے نہ درے کر کے اور نہ لچاری سے کلامِ مقدس میں ہمیں ایک جوڑے کا ذکر ملتا ہے جو کہ ہننیہ اور صفیرہ ہیں کلامِ مقدس میں کہا ہے کہ لوگ اپنی جائدات بیچ کر سب کچھ بیچ کر رسولوں کے قدموں میں رکھ رہے تھے انہوں نے بھی دیکھا اور رسولوں کے قدموں میں لا کر رکھا لیکن جو کچھ انہوں نے ٹھرایا تھا وہ نہ دیا بلکہ کلام میں کہہ لکھا ہے کہ اس بیچیوی جائدات میں سے تھوڑی رقم تھوڑے پیسے جو ہیں انہیں اپنے پاس رکھ لیا کلامِ مقدس میں لکھا ہے خدا ان کے مندہ پترس رسول نے کہا کہ جب تک وہ بیچی نہ گئی وہ تمہارے اختیار میں تھی اور جب وہ بیچی گئی تو تمہارے اختیار میں نہ رہی انہوں نے خدا ان کو ٹھگا جیسے ہمیں ملاقی نبی کے سیفہ میں ذکر ملتا ہے کیونکہ جو کچھ انہوں نے خدا ان سے ٹھہرایا تھا جو کچھ انہوں نے خدا ان کے زور میں مانا تھا جب انہوں نے اس سے پورا نہ کیا تو جیسے کلام لکھا ہے خدا ان کے کلام کہتا ہے کہ تم مجھے تھگتے ہو حدیع میں اور دائی کی مجھے تھگتے ہو انہوں نے خدا ان کو ٹھگا کلام لکھا ہے ان کی قسمت کا فیصلہ ان کے گناہ کا فیصلہ کرنے نے خدا نے دیر نہیں کی پہلے شہر گیا اس نے جھوٹ بولا کلام میں لکھا ہے کہ وہ بھی اس جگہ پر مر گیا جب بیوی گئی پترس رسول نے بتایا بھی کہ دیکھ تیرے شہر کے لفنانے والے جو ہیں وہ باہر کڑے ہیں اس نے بھی جھوٹ بولا انہوں نے ایکہ کر کے جھوٹ بولا کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ عورت بھی اس جگہ پر حلاق ہو گئی کلام میں لکھا ہے کہ جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہ رہا ہے اسی قدر دے اکثر اوقات ہم پریشانیوں میں ہم دکھوں میں جب آتے ہیں تو ہم یہ سوچ رہے ہیں اور خدا کے ذور میں ٹھہرا رہے تھے کہ اے خداون اگر تم مجھے اس پریشانی میں سے اے خداون اگر تم مجھے اس دکھ میں سے نکال دے تو اے خداون میں تجھے اتنا حدیہ دوں گا میرا بیٹا کامیاد ہو جائے تو اے خداون میں تیرے گھر میں یہ چیز لے کر دوں گی یہ چیز لے کر دوں گا لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب کامیابی مل جاتی ہے یا وقت پورا ہو جاتا ہے گزر جاتا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں کلام میں لکھا ہے کہ خدا خوشی سے دینے والوں کو کیا رکھتا ہے عزیز رکھتا ہے لاچاری سے نہیں درے کر کے نہیں کہ سوچیں کہ بیس ہزار مان لیا تھا بیس روپے مان لیا تھے مجھ سے نہیں دیے جانے میں نہیں دے سکتا بجائے اس کے کہ میں بیس روپے دوں میں دیس روپے دے دیتا ہوں کلام میں لکھا ہے نہ درے کر کے اور نہ لاچاری سے کیونکہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے ایسے موقع پر مجھے ایک مثال یاد آ رہی ہے شاید اس سے پہلے بھی میں اس کو بیان کر چکا ہوں ایک دفعہ کے ذکر ہے کہ ایک شخص نہر کے کنارے چلتا ہوا جا رہا تھا تو نہر کے کنارے چلتے چلتے اس کا پہن پھسل گیا اور وہ نہر کے اندر جا کر گر گیا اور کیا ہوا کہ اس نے بڑے ہاتھ پر ہمارے بڑی کوشش کی کہ وہ پانی سے باہر آ جائے لیکن وہ باہر نہ آ سکا تو کیا ہوا کہ اس نے کہنا شروع کر دی آئے خدا مجھے بچا لے آئے خدا اگر تو مجھے بچائے تو میں پانی سے باہر نکلنے کے بعد اگر تو مجھے بچا لے تو میں دیکھیں دوں گا جیسے ہم بھی ٹھہرا لیتے ہیں تو کیا ہوا کہ جب اس نے یہ بات کہی اس کے ہاتھ پہنچ جو چل رہے تھے اس کے ہاتھ پہنچ چلتے چلتے اس کو کنارے تک لے آئے اور جب وہ کنارے سے باہر نکلا اس نے اپنے کپڑوں کو جھاڑا اپنے آپ کو ساف کیا اور کہا کہ کون سی دے گئے اور پھر دوبارہ اس کا پہنچ پسلا اور وہ پانی میں جا کر گر گیا جب پانی میں دوبارہ گر آئے تو اس نے خدا سے کہا خدا میں نے تو پوچھا تھا کون سی مٹھیاں دیڑیاں نے کہ لونیاں دیڑیاں نے ہم بھی آج ایسی کرتے ہیں یا تو ہم درے کر جاتے ہیں یا ہم لاچاری سے دیتے ہیں کلاب میں لیکن ہے کہ جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاتے گا اور جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاتے گا ہم باہر کے ملکوں کی بات کرتے ہیں آج بھی جتنے بھی منسٹریز ہیں جتنے بھی ادارے ہیں یا کانگریگیشنز ہیں سب کے ہاتھ سب کی آنکھیں اور سب کے کان باہر کے ملکوں میں انگریزوں کی جانب لگے ہوئے ہیں کوئی کمپیوٹر پر بیٹھ کر انہیں لکھ رہا ہے کوئی خطوط لکھ رہا ہے کوئی ٹیلی فون پر رابطہ کر رہا ہے کہ میں سنڈیس کل چلا رہا ہوں میں چر چلا رہا ہوں میری مدد کی جائے میرے جیزو سال ہا سال ہو گئے وہ لوگ ہمیں دیتے جا رہے ہیں لیکن ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی وہ دیتے جا رہے ہیں ان کے پاس ختم نہیں ہو رہا اور ہم لیتے جا رہے ہیں اور ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی کیوں کیونکہ ہم دینے والے ہاتھ نہیں بن رہے جو لینے والے ہاتھ ہیں وہ ہمیشہ ایسے ہی رہتے ہیں اور جو دینے والے ہاتھ ہیں یہ خدا کے کلام کا بھی فیصلہ ہے کہ جو زیادہ بوتا ہے وہ زیادہ کاٹے گا اور جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا کلامی مقدس میں آٹھویں آیت میں لکھا ہے اور خدا تم پر ہر طرح کا فضل کسرت سے کر سکتا ہے خدا تم پر ہر طرح کا فضل کیا کر سکتا ہے کسرت سے کر سکتا ہے ہم خداون کو دے رہے ہیں میں نے اپنی زندگی میں اس بات کو سیکھا اور جانا سات سال مجھے خدمت میں ہو گئے اور چھ سال سے میں خداون کے گھر کے لیے اپنی دسویں حصہ میں سے اپنی آمدن میں سے میں اور میری بیسز ہم اپنا دسویں حصہ دیتے ہیں خداون کا ایسا فضل ہے کہ خداون ہماری زندگی میں اپنی برکت کو اور اپنے فضل کو کسرت سے کرتا رہتا ہے اس کے لیے زندہ مثال میں آپ کے سامنے موجود ہوں اور ابتدائی کلیسیہ میں بھی جب ہم خداون کے پاک کلام میں امار کی کتاب میں پڑھتے ہیں تو کلام لکھا ہے کہ لوگ خدا کی خدمت کے لیے اور خداون کے جلال کے لیے اپنی جائدات اپنی زمین بیجھ کر سب کچھ بیجھ کر کلیسیہ کے ساتھ آکر مل کر بیٹھ گئے اور کیا ہوا کہ وہ لوگ برکت پاتے گئے کلیسیہ بھی برکت پاتی گئی آج اگر ہم حدیعہ خداون کے گھر میں دے دیتے ہیں چار اتوار پانچ اتوار بیس اتوار اگر ہم چرچ میں حدیعہ دیتے رہیں تو پھر ایک دن آ جاتا ہے کہ ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جو پیسہ ہم دے رہے ہیں اس کا کیا ہو رہا ہے اس میں کوئی برائی نہیں اگر ہم یہ سوچیں اگر آپ کا چرچ آپ کی کامگنگیشن جہاں پر آپ بھی بات کرتے ہیں اگر وہ روپے اور پیسے کا استعمال نہیں کرے تو پھر ہم ضرور اس سوال کو کریں لیکن اکثر اوقات جب چرچ میں سب کچھ ہو بھی رہا ہوتا ہے پھر بھی ہمارا یہ سوال ہوتا ہے کہ میرا پیسہ کام پر گیا میرے عزیزو اگر ہم نے خداون کو کچھ دے دیا ہے جب تک وہ ہماری ہاتھ میں ہے تب تک وہ ہمارا ہے جب ہم نے خداون کو دے دیا تو کلام کے مطابق اس پر ہمارا حق نہیں بلکہ اس پر خداون کا حق ہے خداون ان سے پوچھے گا جس روپے اور پیسے کو جمع کرتے ہیں وہ خداون کے خادم ہو وہ چرچ کے خزانچی ہیں وہ مشن ہے وہ ادارہ ہے وہ جو بھی ہے جو اس کو جمع کر رہے ہیں حدیعہ کے نام پر اگر وہ اس میں دیاندار نہیں تو میرا اور آپ کا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم کسی پر انگلی اٹھائیں جب ہم نے خداون کو دے دیا تو اسے خداون کی ہاتھ میں دے دیں کلام میں لکھا ہے کہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے لیکن جب ہم بیچ میں دکھ بھی شامل کر لیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا پھر ایسے شخص کو عزیز نہیں رکھتا جب ہم خداون کو دیتے ہیں تو کلام میں مقدسی یہ بیان ہوتا ہے یہ لکھا ہے کہ خدا ہر طرح کا فضل قصر سے کر سکتا ہے اور آگے لکھا ہے تا کہ تم کو ہر چیز ہمیشہ کافی طور پر ملا کرے اور ہر نیک کام کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ موجود رہا کرے ہر نیک کام کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ کیا رہا کرے موجود رہا کرے سبوں نے بہت کچھ کیا رہا کرے موجود رہا کرے بڑی اہم بات ہے کہ جب ہم خداون کو دیتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ نیک کام کے لیے جب ہم خدا کو دیتے ہیں تو پھر خدا ہمارے پاس نیک کام کے لیے بہت کچھ ہمیں دیتا ہے اگر کوئی شخص شراب کا کاروبار کرتا ہے وہ لوگوں کو لوٹنے کا احتمام کر کے اپنے کاروبار کو بنا کر بیٹھا ہے اور وہ سوچے کہ ہر اتوار میں اپنے شراب کے کاروبار میں سے ہر اتوار جو میں لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں میں اس کاروبار میں سے بیس ہزار رپیہ داس ہزار رپیہ خدا ہم کے گھر میں دوں گا تو میرے کاروبار میں برکت ہو جائے گی میرے ازیزو کلام میں یہ لکھا ہے کہ ہر نیک کام کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ موجود رہے گا اگر آپ خدا کے گھر میں دے رہے ہیں آپ کے روپے اور پیسے میں برکت نہیں آپ بہت بہت رہے ہیں لیکن بہت زیادہ کاٹ نہیں رہے تو پھر ہمیں اپنے کام کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ کام جو ہم کرتے ہیں وہ روپیہ پیسہ جو ہم اپنے کام میں سے نکال کر خدا کی خدمت کے لیے دیتے ہیں کیا وہ کام نیک کام بھی ہے یا نہیں نومی آیت میں لی کہہ اس نے بکھیرا اس نے کنگالوں کو دیا اس کی راستبازی اب تک رہے گی جب خدا ان بکھیرتا ہے تو کلام مقدس میں نے کہا ہے کہ وہ کنگالوں کو بھی دیتا ہے کن کو دیتا ہے کنگالوں کو ہمارے پاس تو پہلے ہی بہت کچھ ہے جب ہم خدا ان کو دیتے ہیں اگر ہم کنگال بھی ہو جائیں خدا ان کو دیتے دیتے تو خدا ان اس روپے اور پیسے پر برکہ دیتا ہے کلام مقدس میں ہم ایک خاتون کی مثال ملتی ہے کلام میں لکھا کہ مسیح اسو حیکل کے خزانہ کے پاس بیٹھے ہیں جہاں پر لوگ اپنا حدیعہ حیکل کا حدیعہ ڈال رہے ہیں لکھا کہ لوگ اپنے مال کی بہتات سے ڈال رہے تھے لیکن ایک غریب بیوہ نے دو دبریاں ڈالی تو ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں نے شاگردوں نے کہا کہ اس نے بہت تھوڑا ڈالا ہے تو مسیح اسو نے کیا کہا کہ باقی سب تو اپنے مال کی بہتات سے ڈال رہے ہیں جتنا ان کے پاس تو اس میں سے تھوڑا ڈال رہے ہیں لیکن اس غریب بیوہ نے جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے سب کچھ دے دیا میرے عزیزو خدا ان کا یہ وعدہ ہے کہ اگر ہم اپنا سب کچھ بھی خدا ان کو دے دیں ایمان کے ساتھ خدا ان کو دے دیں تو خدا ان دمیں برکت دے گا کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ اس میں بکھی رہا ہے اس نے کنگالوں کو دیا اس نے کن کو دیا کنگالوں کو دیا تاکہ اس کی راست بازی اب تک باقی رہے میرے عزیزو اگر آپ خدا ان کو گزشتہ سالوں سے اپنا روپیہ اور پیسہ دیتے آ رہے ہیں لیکن روپیہ اور پیسہ دینے کے بعد آپ کی زندگی میں برکت نہیں تو ضرور اپنے آپ کو جانچیں اپنے آپ کو دیکھیں کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا اور جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا اس بات کو ضرور سوچیں میں اپنی مثال اس لیے سب سے پہلے دیتا ہوں اپنی بڑائی کے لیے نہیں بلکہ سکھانے کے لیے کہ جب میں نے خدمت میں قدم رکھا تو وہ ہدیہ جو تھیلی میں ڈالا جاتا ہے وہ بہت تھوڑا تھا وقت کے ساتھ میں نے اسے بڑھایا اور خدام نے مجھے برکت دی پہلے میں اپنا دسوہ عیسائیہ دائی کی وہ خدام کے گرمے نہیں دیتا تھا لیکن جب میں نے سکھانا شروع کیا تو میں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھا کہ مجھے جو کچھ میں سکھا رہا ہوں مجھے اسے خود بھی اپنی اوپر اپلائے کرنے کی ضرورت ہے مجھے خود بھی اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے تب ہی کلیسیا بدلے گی جب میں نے دینا شروع کیا تو خدام نے بہت زیادہ مجھے اپنے کلام کی مطابق دینا شروع کیا اور دسوہ عیت میں لکھا ہے پس جو بولے والے کے لیے بیج اور کھانے کے لیے روٹی بہاں پہنچاتا ہے وہی تمہارے لیے بیج بہاں پہنچائے گا اور اس میں ترقی دے گا اور تمہاری راستبازی کے پھلوں کو بڑھائے گا تمہاری راستبازی کے پھلوں کو کیا کرے گا بڑھائے گا اب آخر میں جس بات پر تھوڑی دیل کے لیے ہم گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم بہت دیتے ہیں لیکن اس بہت دینے میں جب ورکت نہیں آتی تو پھر ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کیونکہ کلام لکھا ہے کہ وہ تمہاری راستبازی کے پھلوں کو پھل جو ہے وہ عجر ہے پھل جو ہے انگریزی میں سے فروٹ کہتے ہیں یہ عجر ہے یعنی جو کچھ ہم خداون کو دیتے ہیں وہ ہمیں اس کا چو گناہ واپس کرتا ہے جیسے فصل کو لگایا جاتا ہے ایک دانہ جو بویا جاتا ہے اسے دو سو تین سو یا چار سو دانے ہمیں حاصل ہوتے ہیں یہ قدرت کا اصول ہے کہ جب تھوڑا بویا جاتا ہے تو خدا اس میں برکت دیتا ہے لیکن خدا کا اصول جو ایمانداروں کے لیے ہے جو کلیسیہ کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کا ریٹنگ وہ اس کا جو ہمیں واپس لٹاتا ہے وہ اس کا راستبازی کے صورت میں لٹاتا ہے اگر ہم خدا ان کے لیے کچھ کر رہے ہیں اور ہماری روپیہ اور پیسہ ہماری کمائی کے جو ذرائع ہیں وہ درست نہیں کسی کو مار کر کسی کو لوٹ کر کسی کا نقصان کر کے اگر ہم یہ کہیں کہ میں دسویں حصہ بھی دے رہا ہوں خدا مجھے کیوں برکت نہیں دے رہا میرے عزیزو یاد رکھے کلام میں کیا لکھا ہے حبقوق کی کتاب میں کہ خدا کی نظر ایسی پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا اگر آپ کا روپیہ اور پیسہ بدی سے برائی سے حاصل ہو رہا ہے تو پھر راستبازی کا پھل آپ کو حاصل نہیں ہوگا خدا ہم یہ سکھانا چاہتا ہے کہ ہم اپنے روپے اور پیسے کا ہم اپنے وقت کا ہم خدا کی بادشاہی میں جو بیج بوتے ہیں اس کا بیج جو بوتے ہیں وہ راستبازی کے لیے بھائی چرچ میں آتے ہیں خدا کی عبادت اور پرسش کرنے کے لیے آئیں ہم خدا ان کے گھر میں آتے ہیں خدا ان کو دیتے ہیں تو خوشی سے دیں نہ درے کر کے اور نہ لاچاری سے کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ خدا خوشی سے دینے والوں کو کیا رکھتا ہے عزیز رکھتا ہے جنہوں نے خوشی سے نہیں دیا ہم نے ان کے بارے میں دیکھا کہ خدا ان نے ان کو سزا دی جنہوں نے بچا کر رکھ لیا درے کر لیا پیسے کو روک لیا ملاقی نبی قصیف امریکہ خدا ان سے کہتا ہے کہ تم حدیعہ دائی کی میں کیا کرتے ہو مجھ کو تھگتے ہو آج میرے عزیزو ضرور ہم اپنی زندگیوں پر گوھر کریں سیکھتے ہوئے کہ کیا ہم درے تو نہیں کر رہے ہم لاچاری تو نہیں کر رہے کیا ہم خوشی سے دینے والے ہیں یا نہیں اگر ہم خوشی سے دینے والے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ ہی جو بیج بونے والے کو بیج دیتا ہے وہ جو کھانے کے لیے روٹی بہاں پہنچاتا ہے وہی تمہاری روپے اور پیسے میں ترقی دے گا اور تمہاری راستبازی کے پھلوں کو کیا کرے گا بڑھائے گا راستبازی کے پھلوں کو کیا کرے گا بڑھائے گا خدا ہم آج اس کرام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بہت زیادہ برکت بخشے اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم خدا ہم کے کرام پر عمل کرنے والے ٹھہریں آمین